دوستو کرکٹ کھیلتے وقت ہر پلیئر کو بہت سے ایکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ بیٹ پیٹ اور ہیلمٹ وغیرہ اور اس کے ساتھ بہت ضروری ایکوپمنٹ ہوتا ہے جو ہے سیف گارڈ ہم لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ یہ منز کرکٹ میں پینا جاتا ہے لیکن وومن کرکٹ میں کیا ہوتا ہے کیا وومن کرکٹ میں یہ گارڈ یوز کیا جاتا ہے یہ سب جانیں گے آج کیسے ویڈیو میں ویڈیو کو لاست تک ضرور دیکھئے گا اور نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے سالے کے بیل آئیکن کو بجھا دیجئے دوستو من اور وومن کرکٹ میں جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ بال کے سائز اور بیٹ کے سائز بانڈری کے سائز اس کے اوپر صرف ڈیپینڈ نہیں کرتا اور بھی بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں آپ کو سیف گارڈ کا فرق بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو من کرکٹ میں جو گارڈ استعمال کیا جاتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے اس کو پرائیویٹ پارٹ کی پروٹیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں فیمل کرکٹ کے پرائیویٹ پارٹ کی پروٹیکشن کے حوالے سے تو ان کے لیے استعمال ہوتا ہے ان میں دو طرح کے گارڈ استعمال کیا جاتے ہیں ایک ہے چسٹ ڈارٹ جو کہ من کرکٹ میں زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ زیادہ در پلئیر اس کو پہن کر کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے اسی وجہ سے اس کی ضرورت محسوس بھی نہیں کرتے لیکن جیسا کہ آپ کو میل اور فیمیل کے باڈی سٹرکچر سے خود واقف ہوں گے اس لیے ہر فیمیل کرکٹر کے لیے چیز گارڈ بہت ضروری ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں لائر پرائیویٹ پروٹیکشن کی تو اس میں جو فیمیل گارڈ استعمال کرتی ہیں وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہ میل سیف گارڈ سے بلکل ہی مختلف ہوتا ہے اور پرائیویٹ پروٹ پارٹ کی پروٹیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اندر سے سوفٹ اور بائٹ سے ہارڈ میٹریل کا بنا ہوتا ہے یہ گارڈ سومو ریسلر میں جیسے کچھا پہنتے ہیں ویسا بنا ہوتا ہے فیمیل گارڈ میل گارڈ جیسے بھی دیکھتے ہیں ویسے گارڈ بھی اویلیبل ہیں اس کو ابوارڈ مین پروٹیکشن کہا جاتا ہے اور اس کی پرائیز میل گارڈ سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس گارڈ کو لازمی سے یوز کیا جاتا ہے تاکہ فیمیل کرکٹرز بھی اپنی پروٹیکشن کر سکیں تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو زیادہ تر کوسٹن پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا فیمیل گارڈ یوز کرتی ہیں یا نہیں تو آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا پھر امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو آئی ہوگی پسند اگر آئیے پسند تو ویڈیو کو کیجئے لائک چینل کو کیجئے سبسکرائب ساتھ اگر بیل آئیکن کو بجانا نہ بھولیے گا تاکہ میں انٹرسٹنگ فیکٹس اس طرح کے ریگولر آپ لوگوں کے لئے لاتا رہوں پھر ملتے ہیں کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ